ہم سب میں محبت کے پیج موجود ہیں ہم اس شاندار جذبے کو پروان چڑھا سکتے ہیں اس غیر مشروط محبت کی پرورش کر سکتے ہیں جس کو بدلے میں کچھ نہیں دینا پڑتا ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے وہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے زندگی ہم دونوں کو عجیب موڑ پر لے آئی ہے پچتاوے کا احساس دونوں طرف ہے اسے مجھے ٹھکرانے کا دکھ اور مجھے اسے حاصل نہ کرنے کا دکھ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل ہی جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا وہ بھٹکتے رہتے ہیں مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا کمبخت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی عیضہ پہنچنے نہیں دے گا